ہیلو فرنڈز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل فرنڈز یہاں پر ایک کوشن دیا گیا ہے یہاں پر دیا گیا ہے روٹ میں سکوار روٹ 3 مائنس فورتھ روٹ نائنٹین سیکس پلس سکوار روٹ آف 2 ہمیں اس کا ویلو فائنڈ کرنا ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے یہاں پر دیا گیا ہے روٹ 2 ہے اور یہاں پر بھی روٹ 2 ہے اور یہاں پر روٹ 4 ہے تو ان سب کو ہم بدلیں گے کیسے بدلیں گے جیسے یہاں پر دیا گیا ہے روٹ 2 تو اس کو ہم روٹ 4 میں کنورٹ کریں گے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اسکوار روٹ آف یہاں پر لکھیں گے فورتھ روٹ کا ہول اسکوار ٹھیک ہے کیونکہ اس کو جب ہم بدلیں گے پاور پاور کا ملٹیپلائی ہو جائے گا تو آجائے گا اسکوار روٹ اسی طرح یہاں پر لکھا ہے 96 96 کو ہم لکھ سکتے ہیں 16 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 3 فورتھ روٹ پلس اور یہاں پر 2 ہے اسکوار روٹ میں تو اس کو بھی ہم لکھیں گے 2 فورتھ روٹ کا ہول اسکوار ٹھیک ہے اسی طرح اسکوار روٹ یہاں پر لکھیں گے کیوب سکوار 3 کا فورتھ روٹ کا ہول سکوار مائنس اب دیکھیں ان سب کو ہم الگ لگ کریں گے تو لکھیں گے 16 کا فورتھ روٹ انٹو 2 کا فورتھ روٹ انٹو 3 کا فورتھ روٹ پلس یہاں پر لکھیں گے 2 فورتھ روٹ کا ہول اسکوار ٹھیک اب اس کے بعد یہاں پر دیکھئے دیا گیا ہے 16 16 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 کے پاور 4 تو یہاں پر ہم لکھیں گے سکوار روٹ 3 فورتھ روٹ کا ہول اسکوار مائنس یہاں پر لکھیں گے 2 کے پاور 4 فورتھ روٹ انٹو 2 فورتھ روٹ انٹو 3 کا فورتھ روٹ پلس 2 فورتھ روٹ کا ہول اسکوار اس کے آگے اب ہم کریں گے تو یہاں پر لکھیں گے سکوار روٹ تو یہاں پر ہو جائے گا دیکھئے اس کا دیکھئے ویلو ہا جائے گا 2 کیونکہ یہاں پر فورتھ روٹ ہے اور پاور 4 ہے پاور پاور کا ملٹیپلائی ہوگا پاور پاور کینسل ہو جائے گا بچے گا صرف 1 2 کے پاور 1 یعنی بچے گا صرف 2 تو یہاں پر لکھیں گے 3 4th root کا whole square minus پھر یہاں پہ لکھیں گے 2 into 2 4th root into 3 4th root پھر پلس یہاں پہ ہو جائے گا 2 4th root ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں پہ ہم ایک مانتے ہیں کیا 4th root of 3 equal to A اور 4th root of 2 equal to B اس میں ہم put کریں گے تو یہ ہمارا ہو جائے گا square root یہ ہمارا ہو جائے گا A کا square minus 2 into یہاں پہ ہو جائے گا A into B پلس اور یہاں پہ ہو جائے گا یہ square ہوگا تو یہاں پہ ہو جائے گا B کا square تو یہ ہمارا دیکھیں A square minus 2 A B پلس B square ہے یہ ہمارا A minus B کا whole square کا فارمولا ہے تو اس کو ہم لیکھ سکتے ہیں A minus B کا whole square square root اب دیکھیں square root اور square یہ ہٹ جائے گا تو بجھے گا صرف A minus B ٹھیک ہے تو value put کر دیں گے تو 3 کا value کیا تھا 4th root of 3 تو لیکھیں گے 3 4th root minus 2 4th root تو یہ ہی دیکھیں ہمارا right answer ہو رہے ہیں ملے کھیں گے نہیں